موسیقی کہ بھائی حال یہ ہے حالکہ انٹرویو لینے میں کوئی حرج پردہ کرنا یاد رکھو عورت کی ذمہ داری ہے مرد کی ذمہ داری بولو بھائی نہیں ہے مرد کی ذمہ داری ہے غلط نیت سے کسی عورت کی طرف نہ دیکھے کسی ضرورت سے دیکھنا پڑ جائے تو گنجائش ہے دیکھنے کی اللہ فرماتے ہیں دلوں کی خیانت کو آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے بھیدوں کو میں جانتا ہوں سمجھ رہے کے نہیں سمجھ رہے تو خیر ایک خاتون بیٹھی بھی تھی لڑکی تھی تو میں نے جو اپنے میزمان مولانا تھے ان کو کہا میں نے کہا جا کے اس سے انٹرویو لوں آپ کا کلپ نہیں آئے گا مارکیٹ میں آپ کو لوگ جانتے نہیں ہیں میں نے کہا اس سے انٹرویو لیں کہ تم اکیلی کیوں بیٹھی بھی ہو سمجھ رہے ہیں یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم آ جائیں اگر آپ کے یہ مقصد نہیں تھا میں چارہ تھا کہ ان کی کلچر کو دیکھوں یہ کیا ہے تو انہوں نے بھی نہیں لیا ان کی بھی حمد نہیں ہوئی شرم آری تھی یار کیونکہ ان کی لباس ایسے بہودہ ہوتے ہیں کہ انسان ایک مصیبت ہوتی ہے کہ کیسے نظر کی حفاظت کرے تو خیر کسی سے یہ ذمہ لگا جا وہیں جو تھا تو پوری معلومات تو سامنے نہیں آئی کچھ باتچیت جو اس سے کسی اور نے کی اندازہ ہوا کہ اس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار کیونکہ عمر اس کی ہو گئی ہے تھوڑی بولو بھائی زیادہ اب یہ انتظار میں بیٹھی ہے کہ مجھے بھی کوئی لفٹ کرائے پتہ نہیں کہاں سے چل کے آئی ہوگی دوسرے ملکے اور کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار یہ زندگی ہے یہ جو کہتے ہیں نا عورتوں کو آزاد کرو لباس سے کپڑوں سے میرا جسم پر میرا حق ہے اس نے یہی زندگی گزاری ہے کہ میرے جسم پر میرا حق ہے اب جسم جیسے ہی خراب ہونا شروع ہو گیا تو اب کوئی اس جسم کو گھاس ڈالنے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہے کیونکہ گوروں کو اتنی خوبصورت خوبصورت لڑکیاں کم عمر کی مل رہی ہیں سستے میں کہ وہ آپ کی طرف آنے کے لیے تیار مجھے خیال آئے کہ ہماری عورتیں ہیں جیسے جیسے بوڑی ہوتی ہیں گھر میں ان کی قدر بڑھتی ہے شوہر کی نظر میں بھی قدر بڑھتی ہے کہ میرے بچوں کی ماں ہیں اس لیے بھی قدر بڑھتی ہے اس لیے بھی کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا طویل عرصہ گزارا ہے اولاد نابی ہونا پھر بھی بیوی پہ بڑھا پا آتا ہے تو محبت بڑھتی ہے کیوں بھائی بھی سال تیس سال ہو گئی کھٹے یہ میری خدمت کرتی رہی ہے میں اس کے حقوق عدا کرتا رہا ہوں یہ مجھے چھوڑ کے نہیں بھاگی اور میں اسے چھوڑ کے کہیں نہیں گیا طویل عرصہ رہنے سے بھی تو محبت بڑھتی ہے نا تو وہ جو خاتون تھی لنکاوی جزیرے پہ بیٹھی بھی تھی وہ تنہائی کی زندگی کیوں گزار رہی ہیں ان کو لفٹ کرانے کے لئے کوئی تیار اور ہمارے معاشرے میں اور جیسے جیسے بڑھی ہوتی ہے شوہر کے دل میں قدر یہ آپ دیکھو جوانی میں پھٹے ہوتے ہیں میاں بیوی میں بڑھاپے میں نہیں ہوتے بڑھاپے میں تو کہتے ہیں بس صحیح زندگی گزار لی اب کیا لڑنا آپ اب تو بس چلو زندگی گزارو محبت ہوتی ہے بکر شوہر مخنجو نہ ہو یہ سب باتیں ہو رہی ہیں عزتدار لوگوں کی جو غیرت مند آدمی ہیں اس کی بات ہو رہی ہے جو بے شرم بے غیرت ہیں ان کی جب بیوی بوڑی ہو جاتی ہے تو ان کو پرانی لگنے لگتی ہے صحیح ہے نا ان کو کیا لگتی ہے پرانی پھر وہ اس کو محبت نہیں دیتے اس کو عزت نہیں دیتے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ کسی طرح اپنی ذمہ داری پہ مر جائے تو ایسے بے شرموں کی بات ہم نہیں کر رہے لیکن نورمل ہی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی خیر الحمدللہ عمومی سطح پہ غالب ہے تو جیسے جیسے بوڑی ہوگی اولاد کی نظر میں بھی عزت بولتے کیوں نہیں بڑے ماں جتنی بوڑی ہو اتنی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی جتنی بوڑی ہوگی نا ماں اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے اتنا ہی اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹنے میں اور سونے میں مزا آئے گا تو گورے بیچارے اس نعمت سے کیونکہ رشتے ہی نہیں ہیں رشتے تو بنتے ہیں بروقت نکاح سے بروقت نکاح کا رواج ختم بروقت نکاح نہیں ہوتا ہوتا ہے تو چالیس پچاس سال کی عمر میں جا کے ایک آدھ ہو گیا بچہ ہمارے ہاں تو پوری ٹیم ہوتی ہے ماشاءاللہ سب ملکے ماں کو پالتے ہیں مقابلے ہوتے ہیں باپ کو پالتے ہیں ماں کو پالتے ہیں دادا دادی کو پالتے ہیں نانا نانی کو پالتے ہیں تو بچوں کی نظر میں بھی عزت کیا ہوتی ہے بڑھتی اگر وہ خاتون جو لنکاوی جزیرے کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی وہ مسلمان معاشرے میں ہوتی تو ان کے چونکہ دادا کی اولاد زیادہ ہوتی اببہ کے تو لہذا ان کی بھائی بہن بھی زیادہ ہوتے اور اس عمر میں بھائی بہن بھی ہوتے اور بھتیجے اور بھانجوں کی بھی ایک فوج ہوتی تو بہت سو کی یہ خالہ ہوتی اور بہت سو کی یہ فپو ہوتی وہ سارے فون کر کے اپنی خالہ سے فپو سے اور اپنی بہن سے پوچھ رہے ہوتے کہ بہن سسر صاحبہ خالہ صاحبہ فپی صاحبہ آپ لنکاوی جزیرے پر اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہیں نہیں آری باسا یا تو ہمیں بلالے ہم بھی آ جائیں یا پھر آپ وہاں چھوڑے آئیں ہمارے گھر میں آگے رہیں آپ ہماری خالہ لگتی ہیں آپ ہماری فپی لگتی ہیں کاش یہ بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کے دلوں میں اتر جائے اور یہ سب جب ہوگا جب بروقت نکاح ہوگا اور اولاد کسرس سے ہوگی محبتیں جب ملیں گی تو گورے کے پاس لائف اسٹائل اور چاہیے بھی ایک خاتون میں خاص بات یہ بھی ہوگی کہ جل لوگوں میں فیملی بڑی ہوتی ہے جلدی نکاح کا رواج ہوتا ہے وہ جوانی ہی میں دادی اور نانی بھی بن جاتی تو چونکہ ہم نے دیکھے ہی ستر ستر سال کے دادا نانا ہے تو ہمیں اس لئے لگتا ہے کہ کوئی نانی ہے تو ستر سال ہی کی ہوگی ایسا نہیں ہے مانے گا یار تو اگر وہ جو بیٹھی بھی تھی دیکھو اگر میں لنکاوی جزیرے پہ نہ جاتا اتنی عبرت کی باتیں پتہ چلتی ہیں یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کیا تو وہ جو بیٹھی ہوئی تھی وہ اگر بلکل اسلامی معاشرے کو فالو کرتی ہیں تو بہت سے اس کی پوتیاں اور نواسیاں بھی ہوتی ہیں وہ اس کو فون کر کے پوتی ہیں کہ نانی اممہ آپ یہاں کے لئے بیٹھے ہوئے کیا کر رہی ہیں ہمارے ہاں الحمدللہ ہماری خواتین کو اس طرح تنہائی بولو بھائی نہیں ہوتی ان کے بچے ہوتے ہیں ان کا شوہر ہوتا ہے جیسا مرضی نالائق شوہر ہے چخ چخ پخ پخ کر رہا ہے گھر میں آگے کر تو رہا ہے نا شوڑ تو بچھا رہا ہے اعلیہ وہ mundo جیسی اللہ 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 اكبر لا اله اللہ اللہ اله اللہ اللہ اللہ